اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد نے دعویٰ کیا کہ حزباللہ کے لڑاکے اسرائیل پر حماس جیسے حملے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے حزباللہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایک خوخار پلٹن بھی تیار کر لیے اور انہیں حملے کی ٹھیک ویسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے جیسا حملہ سات اکتوبر کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں کیا تھا مطلب یہ کہ اس بار حزباللہ کے لڑاکے زمین، آسمان اور پانی کے راستے حملہ بول کر اسرائیل کو دہلانے کی فراق میں ہیں مساد کے مطابق حزباللہ کے یہ پانچ ہزار لڑاکے اسرائیل کی اتری سیما سے دھاوا بول سکتے ہیں کیونکہ ان لڑاکوں کو سیما پر لگی بار کو توڑنے گھس کر حملہ کرنے اور لوگوں کو بندھک بنانے کی ٹریننگ دی گئی ہے سات اکتوبر کو حماس نے بھی ایک ساتھ پانچ ہزار راکٹ اور مسائلیں اسرائیل پر داگ دی تھی مساد کے مطابق جن پانچ ہزار لڑاکوں کو حزباللہ نے حملے کے لیے تیار کیا ہے انہیں موت کا دستہ نام دیا گیا ہے حالانکہ اسرائیل کی سینہ اپنی اتری سیما پر حزباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے ایک روز پہلے اسرائیل کی سینہ نے حزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا تاوا کیا بلکہ وہ ایک بار پھر پوری غازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر دوہزار ساتھ سے ہی حماس کا قبضہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ سات اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل ایک بار پھر غازہ پٹی پر قبضہ کرنے کے فراق میں جبکہ انیس سو سٹھ سٹھ سے دوہزار پانچ تک غازہ پٹی اسرائیل کے ہی قبضے میں تھی لیکن ستمبر دوہزار چھے میں اسرائیل نے غازہ پٹی کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دشمن حماس نے وہاں قبضہ جمع لیا اور تب ہی سے وہ اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران کا آروب ہے کہ حماس کے حملے کو اسرائیل نے ایک موقع کی طرح لیا اور اس نے غازہ پٹی پر پھر قبضہ جمعنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی کے اسمطال پر اتنا بڑا حملہ اسی رننیتی کا حصہ ہے اس کا یہ بھی آروب ہے کہ امریکہ کے لڑاکو بیمان ایف 35 سے اسرائیل حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی میں تباہی مچانے اور بے گناہوں کی حتیہ کرنے میں اسرائیل اور امریکہ برابر کے بھاگی تار مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران لگاتار دنیا کے تمام مسلم دیشوں سے فلسطین کے سمرتھن میں ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایف 35 لڑاکو بیمان کا استعمال کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران بری طرح سے بخلا گیا ہے کیونکہ ایف 35 لڑاکو بیمان ایران سمیت اسرائیل کے ہر دشمن کو پل بھر میں ڈھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس گھاتک فائٹر جیٹ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بنایا ہے جسے اسرائیل کے زخیرے کا سب سے گھاتک ہتھیار بتایا جا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ریڈار کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ایران کے پرمانو بم بنانے کی تیاری نے اسرائیل کی چندہ اور بڑھا دیئے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایف 35 لڑاکو بیمان ایران کے لیے کال ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لڑاکو بیمان ایران کی سیما میں گھسے بنا ہی اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پوری طرح ڈارہ ہوا کیونکہ اسرائیل ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے اور ایسا نہیں کرنے پر اس پر حملے کی کئی بار دھمکی تک دے چکا ہے جوکہ ایران ہر حال میں پرمانو طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آروپ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے چوری چھپے پرمانو بم بنانے میں جھٹا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے امریکہ کے رکشہ ویباغ پیٹاگون کے ایک رپورٹ کے مطابق ایران صرف دو ہفتوں کے اندر پرمانو بم بنا سکتا ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اسرائیل نے بم بنا لیا تو پھر اسے روک پانا آسان نہیں ہوگا اس لیے اسرائیل ایران کو پرمانو کارکرم بند کرنے کی دھمکی دینے میں جھٹا تھا ایران کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد سب کچھ اُلٹ گیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کی تیاری میں جھٹ گیا اور اسرائیل کو دنیا سے مٹانے کی رننیتے پر کام کرنے لگا پششمی میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران اسے بنانے میں جھٹ گیا حالانکہ وہ پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف حماس اور حزباللہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے آروپ ہے کہ وہ ان دونوں چرم پنتی سنگٹنوں کو کئی سال سے پند دینے کے ساتھ گھاتک اور خطرناک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرتا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی حماس نے اسرائیل کے خلاف حیود چھیڑا ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں جھٹ گیا اور نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ایران حزباللہ اور حماس کو اکسانے کے ساتھ خود بھی جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے حالانکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس پینترے کو بہت خوبی سمجھ رہے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مطلب اگر ایران نے جنگ میں شامل ہونے کی غلطی کی تو پھر اسے اسرائیل کے ساتھ سپر پاور امریکہ کا بھی قہر جھیلنا پڑے گا امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسے یہ بھروسہ دیا یہ جانکاری برٹن کے اغبار ٹیلی میل نے دی جس نے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کے بینکر ہونے کا چانس بڑھا دیا کیونکہ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کارک کی اور بنا رکے غازہ پر ہوای حملے کر رہا ہے دن ہو یا رات اسرائیل کی غازہ میں ائر سٹرائک جاری ہے اور اب وہ زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے جس کے لیے اسے بائیڈن سے ہری جھنڈی مل چکی ہے یہ دعویٰ برٹن کے اغبار ٹیلی میل نے کیا اغبار نے جانکاری دی کہ اسرائیل دورے کے دوران بائیڈن نے نتنیاہو سے اس بارے میں بات کی اور دو ٹوک بول دیا کہ غازہ پر زمینی حملے کے پلان میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اب تو بائیڈن نے خود اسرائیل کو حماس کے خاتمے کا گرین سگنل دے دیا ہے حماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل پہنچے بائیڈن نے ٹیلی بیو میں قریب آٹھ گھنٹے بتائے اس دوران وہ کیول نتنیاہو سے ہی نہیں بلکہ ان کی وار کیابنٹ کے دوسرے سدستیوں سے بھی ملے جنہوں نے بائیڈن سے کھل کر بول دیا کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لمبی کھٹ سکتی ہے بائیڈن اور یعب گلانٹ کی بیچ ہوئی باتچیت سے جڑی یہ جانکاری برٹن کے اخوار ڈیلی میل نے دی جس کے بعد اسرائیل کی حماس کے خلاف چل رہی بھینکر جنگ کے لمبے کھچنے کا چانس بڑھ گیا کیونکہ ایسا کسی اور کو نہیں بلکہ خود اسرائیل کے رکشہ منتری یعب گلانٹ کو لگتا ہے اور انہوں نے یہ بات بائیڈن کو بھی بتا دیا اور دو ٹوک سبدوں میں کہہ دیا کہ لمبے وقت تک اسرائیل کو امریکی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ لمبی کھٹ سکتی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں جانکاری دی کہ اس وارے میں کیول اسرائیل کے رکشہ منتری ہی نہیں بلکہ نتنیاہو کے ویروہ دی بینی گانٹس نے بھی بائیڈن سے چرچہ کی یعنی نتنیاہو کے منتری اور ویروہ دی دونوں نے حماس سے لمبی جنگ کی آشنگ کا جتائی اور امید جتائی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا حماس اور اسرائیل کی جنگ کے پہلے دن سے ہی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہی نہیں جیسے ہی امریکہ کو حماس کے اسرائیل میں خون خرابہ کرنے کی خبر ملی جس کے بعد وہ بھومد ساغر میں سکری ہو گیا اور اس نے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیریئر بھومد ساغر میں بھیج دیئے جن میں امریکہ کا جیرلڈ فورڈ ائرکرافٹ کیریئر بھی شامل ہے جیرلڈ فورڈ کو دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے اور اس کی اونچائی 76 میٹر ہے یعنی یہ کتب منار سے بھی اونچا ہے جس کی کشمتہ ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ہے اور اس پر ستر فائٹر جٹ ایک ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں یعنی اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے طاقتور ہتیار بھیج دیئے یہی نہیں پہلے امریکی ودیش منتری آنٹینی بلنکٹ اسرائیل پہنچے اور پھر بائیڈن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ غازہ میں عام لوگوں کو مارنے کے خلاف ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غازہ پر قبضہ کرے لیکن بائیڈن نے حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسرائیل دورے پر انہوں نے یہ بات دہرائی بائیڈن اسرائیل سے نکلے اسرائیل نے غازہ پر حملے تیز کر دیا اور حماس کے سیکنوں تھکانوں کو برباد کر دیا حالانکہ اس بار بھی اس نے ائر سٹائک ہی کی اور غازہ پٹی میں حماس کے سیکنوں تھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی سینہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ پٹی میں بنی امارتیں ایسے اڑتے دیکھی مانو جوالا مکھی پھٹا ہو اسرائیل کی غازہ پر ائر سٹرائک کی تصویریں فلسطین نے بھی جاری کی جن میں اسرائیل کے راکٹ غازہ میں گرتے دیکھیں ایک راکٹ گرنے کے بعد تو ایسا دھماکہ ہوا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے تیرمیں دن اس نے حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو ختم کر دیا جن میں حماس کے سینے ٹھکانیں سرنگیں اور مسائل لانچ کرنے والی جگہیں شامل تھیں لیکن حماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے چکر میں اسرائیل نے غازہ کو کھنڈہر میں بدل دیا وہاں مکان کم اور ملبا زیادہ دیکھیں کیونکہ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسائلوں سے عام لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو گئے اتری غازہ تو پورا کا پورا برباد ہونے کی گگار پر پہنچتے ہیں